موسیقی 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 سب تو پہلا پائی صاحب جی آپ جنہوں پچھنا چاہے کہ تسی گورمت وچارہ رہا ہی سکھ سنگتہ نو جوڑ دیو تے سکھ سنگتہ بڑا پیار بکشنیان تا نو بڑے ستکار نل سن دینا جو دو بھی تاٹی کا تھا یہ سکھ چینل تے اوندی ہے تے سکھ سنگتہ انہوں بڑے پیار ستکار نل سرون کر دینا کہ پائی صاحب جی لگے نا کیونکہ کشش ہے ایک تاٹی بچارت رہا ہے تے گرو دی گال جو پارشا نے درسایا سب تے اوتم حرکی کا تھا یہ حریدی کا تھا ہے یہ نہ کر کے اپنا سارا دیکھو سنواند بھی بندہ ہے ہاریک گرسک گرسکھاں اکو پیار گرمتہ پتہ پائیاں ایک گرسکھاں دا پیار جنا آپاں شاید رشتے داریاں بچوں او پیار نہیں ملدہ او گرسکھ بچوں ہاریک پیار ملدہ ہے پترہ مالا بھی پیار ملدہ ہے مطرہ مالا بھی پراما بھی پیار ملدہ ہے تے سری گانی کلوانسا جی تا نو بڑا سکھ سنگتہ ستکار دینے پیار دینے تا نو او سو گال بارے کے پیشوکر تا دا تھوڑا جاننا چاہاں کہ کمی تا دا جنم ہویا ہے کہ تھے تے کہ ماتا پیتا دا نا تے آج کال تسی لدی آنے وچھ رہ رہے ہو او خاص تا اور تے سکھ سنگتہ نو ضرور پیلا سانج پاو جی بائی صاحب جی جی میں تُسی کچھ سوال کیتے نے تا عیدے بچ کوئی شک نہیں کہ جی میں سیکھ چینل والوں بھی پیچھلے کئی سالہ تو لگا تا رہا یہ تھوڑا تھا دا پر سارن کیتا جا رہا ہے اور دور دور تک جدوں کتے جائد ہے تے کرامے سنگتہ جدوں سنکے لاحہ لیں دیا نے تا ایک بڑی بڑی سیوہ بے کے مند خوش ہوندہ ہے کہ ایک تھاں تے بولی ہوئی گالنو ہجارہ کران تک لیں کے جاندہ اوپرالہ جدہ پیتا جا رہا ہے اور او دنال جویں تُسی پوچھے ہے کہ جیوندہ جدہ آرام کتوں ہویا ہے شروعات او میرا جنم جدہ حریانے دا ہے پہلا پنجاب سی پر بعد بچ حریانے بچ آ گیا وہ تھے ساڑھا جلہ کرشیتر رہا ہے پہلے ہونوں جلے چھوٹے ہو گئے جسٹے کہتھلا آ گیا ہاں بڑی نگر ہے اس سے پنج بچ جمع پڑے ہیں اور صدارن جمیدار پروارہ دے بچ رہے کہ عام صدارن جیوہا ہے جیوہا ہے بھائی خیتی کر کے کچھ جنہیں کوئی یوگ ودیہ سی سکول بچ دس میدہ کو تھے حاصل کی تھی پر کاروچ یہ ساڑھے ماتا جی دا جڑا صبح ہے وہ بہت طارمک سی انہیں سانو اس پاس سے والا رات انہیں ساکھیاں سناؤں دے رہنا سان لگیاں پریریت کر دے رہنا تو آپ بھی انہیں دا بانی دا بیاسی اس طرح شروع تو لگن سی پھر سہجے سہجے ادھر جادہ پڑھنا شروع کی تا پہامے کے پریوجن نہیں سی کہتھا کرن دا اس ٹائم دے شونک بچوں میں بہت ساریاں پستکان جیڑیاں نے وقت وقت سنستامہ دیاں لیا کے عجبی ہوتے میں نے یاد بھی ہوتے پہیاں ہوئی ہیں ڈے رہے تھے انہیں جنہ میرے کل ٹائم ملتا سی بہت سریردہ بھی طاقت ہون دی چار کھنٹے تین چار کھنٹے کئی باری کھالی ٹائم میں سات سات کھنٹے لگتا رہا کچھ چیز پڑھ دے رہنا وہ کر دیاں کر دیاں پندرہ بھی ساڑی سرہ گجرے وہ دے تو بعد پھر سنت بابا سچا سنگ جی جو دی ٹک سال والے انہیں نل میڑ ہویا انہیں نے انہیں دی شکشیت دیڑی میں آپ بیکھی جیڑی انہیں دے بچے کی یوگتہ سی کے آدمی نو بیکھ لینے کی کم کر سکتا ہے انہیں نے اس پاس نو پرید کیتا پھر میں لو دیانے جو دی بچے جو ایک آج بھی چادری ٹک سال بے دیالا ہے کافی سنگو تے کیلتن سکھ دینے اور ہون بکتی دورتے اتھون دے مک سیوا دار یعنی امیر سنگو ری انہیں نے سیوا ملی ہے اس سیوا کر رہے ہیں اس اس تھان تے پھر یہ جیڑی سیوا ہے اس پاسے بھی شروع ہوئی بلکہ جو میں توسی گیانی جی دسیا کہ سنت بابا سچا سن جو دی کڑا واقعی یہ ٹک سال ہوئی ہونا تو رامب ہوئی جو دی ٹک سال جنہوں کیا جاندہ ہے تو بڑے ودوان سن آبی جیسی بھی سوائن دے جو دو پہلی باری انہوں نے میرے خیال نبیک دی گا اللہ ہے نبیک آنمے جاہے دو تی گرمت سنگیر سمیران جتا ہر سال ہی بڑا ہے یوگ پرالہ سی انہوں نے یہ واقعی کالا سی کہ قدر دان سن جیڑا بھی انہوں نے کڑ جاندہ سی کتھا واجگر راگی سنگھ ادھی قدر کردے سن کہ پرچار کا نو کارتے سن یہ آج ایک کارٹ ہے ساڑے کمہ کرے ہو میں کہنے جاندہ پرابند کام خاص طور پر ملکل ملکل ٹھیک ساڑے گرو کے کیرتنیاں جنہوں گروانی نے کہکے بڑے ہے کہ گرو گراند صاحب دی یہ دات ہے گرو گراند صاحب دی جنہوں نے دیتا سی سارے کھا رہے ہیں گرو گراند صاحب دا کوئی سکھ ہوئے جنہوں نے کہنے کسی کرت کر دیا کہ ساڑا ایک کاروبار ہے بجنس ہے یہ سب گرو دی بکشش ہے انہوں نے پایس صاحب جی کبھی شیستہ سی چلو گل جا داؤں دی پھر وہ کہنے سے بھی آج کیوں ہے بھی جیڑا سنت ہے وہ سکودر نہیں وہ کچھ بول دا نہیں سکودر سنت نہیں وہ کلہ گیان اکھراندار بول دا ہے تو وہ چوندے سے بھی یہ دعا نو کٹھا کر دیتا جا جیڑے آج بکھرے میں پاؤن لگیا اسی دیر نہیں لندے وہ کنے سے بھی ہر ایک نو جے انہوں نے اچھا سی کہ میں ایک سینٹر تے سارے پانت نو بکھریاں بکھریاں بچارتا رہاں ایک تھاں تے لیا ہما تو یہ دن ایک تا بنے اور ایک دوجہ نو سانج کریے تو انہوں نے دے کافی اپرالہ کیتا ہے ہر ایک بندے نو پھر راگ دی لی بدیا سی الو پون لگی سی انہوں نے دے پھر کام کیتا آج جیڑا تو اسی یونیورسٹیوں میں چیر ستافت نے جہاں تنتیس آج کے دے چل دے نے کہ انہوں نے دو سیوہ گرو صاحب نے لی بیلکل بہت بڑی سیوہ سی جی کہ جیڑے راگ بیچے ہو شاہد گرو صاحب نے چارن کی تو انہوں نے راگ بیچے گائن کرنا راگی سنگلے بی تکید ہوندی سی انہوں نے پھر بکے داودانا قدر دانسانو قدر قدر پر پانت رو بڑا کٹا پیا انہوں نے جانناڑ بھی کہ بہت ہی عمر نہیں سی کہ وہ چلے گا شکھیر چلو تسی اوکار جو جیڑے کیتے جو میں تسی کے انہوں نے پریرنا صدقہ تسی اس بڑی معنی خوش ہوندہ ہے جو دوتا دی بیچار بھی سن دیا کیونکہ آج جلوڑ ہے جو میں تسی گلک کیتی کہ پستکہ پڑھ دے سام واقعی ایک گلکی جاندی ہے کہ آج ساڑے سکھاں کو سرمایہ بھی ہے سب کچھ ہے پستکہ پستکہ نہیں کھرید رہا کتاب کھرید کے نہیں پڑھ دا اس لئے آج سی جڑی گلہ واد واد بھی پہنے جب جے کاروچھ ہارے کسے کتاب رکھے سکھ رہا تو میرے دا پڑھے تے او گلہ اپنے آپی واد واد ختم ہو جاندہ واد 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 وشہ نہیں بندہ خیرتا گرو دی بڑی بکشش ہے ایک گلہ اور خاص طورتے کچھ نہیں چاہمانگے کہ سنگتا جو روتا دی کتھا گرو دی کتھا گرو مدی وچار شو دی کتھا واقعی ہاریک ایدیوی یوگدان پاریا ہاریک پرچار اک راگی سنگھ کریا پر سنگتا بڑے پیار نال کے لئے اپنے گو نال تاڑی وچارا نو سرون کیتا جاندہ کیونکہ توسی دس سے آئے اید پرینہ تا نو سبتو پہلا جو میں کاروچھو لگے فے دوسرے سنت بابا سچا سنگی ملے جو دی کلام آڑے اس لئے بہت بڑی لوڈا جو دو ماتا پتا سی اپنے بچیاں نو دورا گے نا سکھی والا دو اپنے آپی کے لئے ادھے پرچارک بان جانگی دو جیگہ لوڈا نو گردوارا صاحب آن تو جیڑے ساڑے گرو کردے گرانتی ہیں مکتا اور دے او پرچارک ہیں اونا دا بڑا یوگدان دا کہ رجانہ سنگت نو ملنا اوکے ہو جائے گرانتی سے توسی کی سامنے دو خاص طورتے کیونکہ تا ڈی کا تھا نو بڑے پیار نال سنیا جاندہ ہے سنگتا کیوں انہا بطل گوھر نال سرون کردیاں توسی ٹھیک ہے بستگاں پڑیاں ابا پڑیاں تے توسی ہے جو میشن پگام شبد گرو وہ سنستانو بھی چلا رہے بہت بڑی سیوہ ہے پر خاص طورتے تھا نو کوئی کارن جاب دا فے کیونکہ سنگتا تھا بڑا پیار ہے تا نو سکار تا جاندہ پیارن پائیسا بھی اکتا یہ لگ دا ہے کی پہلا لفج تے سکھ دی رسنا تو کوئی بھی کامیابی جان پیار مل دا ہے جو میں ہون سنگتا بلوں اینا پیار تے سا یوگ مل رہا ہے جدی کدھی میں اپنے بارے سوچیا بھی نہیں سی جی تا یہ دے بیچ گرو دی کرپا لفج پہلا ہے بلکال جی گرو پر ساہد جی ساتھ گرو انہو ترس آیا تاونا ہے سیوالی یوگ منایا ہے اس پر دلتی لے کی آئے پر میں نو انجھ لگ دا ہے بھی اسی سکھ ترمنو ایک کیبل سکولنگ دے روپ بچ لینا شروع کلتا ہے بھئی کیبل کلی سکھ کیا نصیت چیزیں سکھاؤنیاں پڑھونیاں پر انجھ لگ دا ہے جو میں میں کئی باری کتھا بیچ بھی بینتی کرنا بھی تسی قدی بانی پڑو بانی بیچ دو لفج آنگے کال شام بھی بینتی کی تیسی سٹیج دے ایک تھاں تے گا گرو کا شبد ایک تھاں تے گا گرو کے شبد جیڑے گرو کے شبد نے وہ سکھ یادا بھی شاہ ہے وہ دے بھی سکھ نو سمجھایا جاندہ ہے بھی انہیں شبدوں میں جو انجھ کرنا ہے انجھ بینا ہے اس طرح اٹھنا ہے آہ تیرے وستر پڑھنے ہیں اس طرح بولنا ہے آہ تیرے ناندکار جی اس طرح ہوندہ ہے وہ گرو کے شبد دس رہنے ہیں پر جیڑا گرو کا شبد سینا جنہوں کیا گیا گرو کا بچن بس ہے جینا وہ ایک بچن ہے وہ بہتے نہیں وہ ایک بچن ہے تو سی بیکھو گرو کا شبد رہتان ہے جہاں ایک شبد میرے پران بستا ہے وہ ایک شبد جیڑا سی سمرن سی جی میں نو انجھ لگ دا ہے کہ او جیڑا شبد ہے گرو گرن صاحب جیڑا صبح آئے اور انہوں جدو سی بانی دے روپے جاپنے آ گرو منتر نو جا مور منتر نو جا جب جی صاحب نی کہا او کمائی جیڑی سی جدو سی بکری کر دیتی تا اسی سوچیا بھی بشے بنا کے ہی اسی کے بھل لوکا نو سکھی سمجھا لما گئے تا او تے اسی ایک بڑے بڑے بشے تو بانجھے رہ گئے سکھیات نے اسی پڑھ لئی پر جیڑی بکشش منگنی سی ہو دے تو بانجھے رہ گئے او انہیں سی سمرن دوارا او سمرنو تو پاس سے ہو گئے تا او پھر اس طرح ہو گیا بجے میں کوئی بڑی سونی تصویر بنائی تا انجھ لگ دا ہے بجے میں سچ موچ دا بندہ کھڑا ہے پر جدو انہوں تسی حلاق بکھو تے نرجن دے تے ساڑے بھی گیان پھر جیڑے نے جدو اسی کلے سیوہ تو جاہے اس گلتوں بانجھے رہنے ہیں تا او چیچیں جیڑیاں پھر جیادہ لمبا اثر نہیں کر دیا اس لئے میرے نال جیڑے سنگھ جڑے نے پرچا رکھوئی جاں میں انہوں نے نال جڑیاں کہلو جیڑے میرے سمپرکے جوندے میں انہوں نے بینتی کرنا جیڑا گرو سیوہ دا سیدان سیبا تے سمرن دا سی انہوں نے پہلے میں اپنے میں چھوٹا رہیے تا کہ کوئی چار لفت جیڑے نے ساڑے سنگت پرمان کر لوے تے اس طرح وہ پرمانگی ملے سکتی ہے اور اسے ہی تیت پھر یہ جو پیار سنگت والوں بہت ملیا تا دوہ جار گیارہ بچ سنگھا نے سنگت والوں بے کٹھے ہوگے انہوں نے ایک سوچیا کہ یہ جیڑی جی میں توسی کہنے دے بھی پاہ میں میں نے بھی کہنا پاہے گا میری کتھا ہے گرو سیب دی کتھا ہے کہ وہ دے جتن ہونڈا ہے بھی وہ دے بھی چھو بہو گل کیتی ہے جیڑی ہے نہ وہ دے کچھ کٹایا جائے نہ بھی چھپایا جائے تا انہوں نے پروان کیتا سنگت نے پیار ملیا تے دوہ جار گیارہ بچ پھر سنگھ سارے جدوں کٹھے ہو گیا ہے کہنے دے بھی اسی اس چیز نوں پھیلا کرنا چاہونے ہاں سارے جتوں تک دور دور دوں تا اسی اے دی ریکارڈنگ کرنی چاہونے ہاں تا اوٹھوں پھر اے جڑا ہے ایک مشن پیغام شبت گرو سنستہ دی ارمتا ہوئی پانچ سنگھوں دے ٹرسٹی نے بکھرے بکھرے دیشاں بچ ہارے شہر دے بچ اونا نو سایو کر رہنے تے او مشن اسی جڑا ہے شروع کیتا ہے بہت جی وضیعہ گال کیتی جو میں تسی پائی کلوانسا جی کہ مشن پیغام شبت گرو شبت گرو دی گال بہت کٹ ہو رہی ہے آج تسی دیکھتا ہے جو میں تسی لے دے آنے بچ خاص طورتے رہن دے ہو پنجاو دیرے وادان کے میں جھوچ رہا ہے جو دو کہنے ہیں پہ پنجاو دے بارہ جار تقریبا پینڈان تے ہارے اک پینڈے بچے دو دو بابے بنی بیٹھیں دیرے دار ہنم آج بہت لوڑا ہے کہ سنو گرو کلگی تر پاس ساڑا تا تے آسی ملدہ صاحب کو ج گرو صاحب دا قدو پرکاش ہویا قدو نا نے گریائی دیتی گرو گراند صاحب جنہی قدو جوتی جو سمائی تیس تارہ سو آٹھے پیچے گرو گراند صاحب جنہی کہا کہ آگیا پہ یہ کال کی تب ہی چلائیو پانت سب سکھن کو کم ہے گرو مانیو گراند تے فیر بھی پجاب دی ترتی کہہ لیے کہ پہ ہمیں ایسی گلہ بات تا کہہ رہے ہیں جو میں تسی درستی ہے کہ سنگت کیوں تا دی کتھا نو لائک کر دے ہنجا کیوں سنے آجاندہ ہے کیونکہ تا دا پریکٹیکل جیون ہے جو میں تسی درستی ہے کیا جسی نام تو بہت ہی بار یہ ہندہ کہ یہ نہ سمانی ہندہ جو کیونکہ یہ تھوڑا جا پرسدی پرابت کرلوے کے لیے پرچار کتھا واچک کیونکہ پروگرام یہ نہیں اندیا نے اتھو پڑے آج ہوتے چلے گا کہ سمرن تے بانجے ہو گئے تے واقعی یہ گل بلکل تا دی جیونوے چو بھی چلک دی ہے کہ تسی جتے سمرن نال سنگتہ نو جوڑ دے نال او پریکٹیکل روو بجتائیں اثر تا دی کہلی گرو دی کتھا دا شبد دی کتھا دا سکھ سنگتہ تے پیندہ ہے تسی جڑا یہ مشن دا نام بھی شبد گرو تے رکھیا خاص طورتے یہ بہت ودیہ گل ہے کیونکہ تا دی نال جڑے اپنے پائیسے پائی پال سکنیا ہے جو میں تسی دسیا کے پائیسے پائیسے چلا رہے ہیں مشن دے ایک خاص طورتے یہ سارا جڑا بھی سنگتہ تا کونڈیا جائے کھا جانا یہ پیودہ دے کا کھول ڈٹھا کھا جانا تا میرے من پیان دانا یہ سیوہ جو میں پہلی بار جدا انگلینڈ دی تا رتی تے کہلی جہاں سکھ چینل دیکھو تا دی کتھا نو پر سارن کرتا ہے بڑا مان بکشیا سکھ چینل نے بھی تا نو تے کہلی توسی بھی سکھ چینل نے جھوڑے ہو لمبے عرصے تو سکھ چینل نے سارے سکھ چینل نے سارے پورم کی ترے دے بڑا بڑا جوگ دا نا جو خاص طورتے ساڑھے در بھی تو ویر آئے ہیں پائی پال سنگ جی انہوں خاص طورتے پوچھنا چاہاں گیا کہ کمیں پہلی باری انہ نے مانویچ کمیں گال آئی کہ انہوں نے سکھ چینل تے کتھا پائی سابدی دکھائی جاوے جب کمیں انہوں نے کتھا رکوڈن کی تے پہلی باری انہوں نے سونا دیا ہاں جی پائی پال سنگ جی واہ گروہ بیٹا کھل صاحب واہ گروہ بیٹا کھل صاحب بینٹی ہے کہ جڑا منوکھی جیونیا اے دو چیزیاں تا سنگ رہا ہے دو پر تے سوک میری جندگی ویچ دو باری بہت بڑا دکھانت ہویا ایک باری جو دروار صاحب تے اٹیک ہویا من بہت زیادہ دکھئی ہے دوسری باری سیکھ قوم دے مہان دے دوان سنت سنگ جی مسکین جنا دی کتھا جتھے گھیان میں سی اتھے ادی آتمک کے رنگن بچ پہ جی ہوئی بھی سی جدو انہوں نے سریر چھڑ دیا تا دا سنو بہت دکھویا کہ سیکھ قوم دنیا دی امجیر قوم ہے پر اتنے مہان ادی آتمک دوان دی کتھا سی سامنی سکے اوستو پرانت بہت تھوڑے سامن بعد ہی سانو دوکھ نوارن گردوارا صاحب جو دے آنے تو جی گیانی کلوانت سنگ جی لے آنے وارے آن دی کتھا سونن دا سماں ملیا اتھے پھر تھوڑے ہی سامن ویچ چینل پنجاب تے انگلینڈ ویچ انہ دی کتھا آئی اوستو مان ویچ پریرنا ہوئی کہ گیانی جی نو جا کے ملیا جاوے اتھے انہ نو اک بینٹی کی تی جاوے کہ جیڑے ساڑے قوم دے مہان بدوان سانت سنگ جی مسکین دی اسی ریکارڈنگ بہت بڑے روپ گچھ جانے دے روپ گچھ سامن نہیں سکے اسی گیانی جی نو بینٹی کریے کہ اے صاحب شریف گروگران صاحب مہاراج جی دی جیڑی کتھایا انہو جی کتھے زندگی دے اندر ریکارڈ کار دیں تا او بہت بڑاکی آنا سامن بیا جاوے گا سانت سنگ جی مسکین تو بعد ساڑے کوڑے انیک کا اتھ گیان میں کتھا باچ گھان پار جلی گیان میں کتھا ہندیاں ہویاں اتھے ادھے آتمک رنگن وے چرنگی ہوئی گیانی کلوانت سنگ جی دی کتھا دا پروا و ساڑے مانتے پیا او اپنی مثال آپ ہے او ستوں پرانت اسی لو دیانا انہو دوکھنوان صاحب میڑن گئے اتھے پیلی میڑنی بچ ہی اہی بینٹی کتی سی کہ صاحب شریگرو گراند صاحب مہاراج جی دی جی تو سنگ کتھا ریکارڈ کر کے اپنی زندگی دے بچے خزانہ سیکھ پانتھ لی شاڑ جاؤ تا بہت مہان ہوگی گا پار اس سمیں مجبوریاں دکارنے نہیں کیا یہ بہت بڑا کام ہے بہت پیسے دی لوڑ ہے او سبے لینہ نے کیا کہ انیک کا سنگ ہوں دے ہن اتھے وہ بینٹیاں کار دے ہن کہ صاحب شریگرو گراند صاحب جی دی کتھا ریکارڈ کرو پار اتنا بڑا کام ایک کلے کتھا باچ کلے کارنا بڑا اسمبب ہے یہ سانو بھی پتا ہے ہوری ہوری اسی انہو میڑن جاندے رہے اتھے او سنو پرانت دو سنگانا ساڑا ملاب ہویا پر میچر سنگ اتھے منجید سنگ او بھی اتھے گیانی جی دے ناڑ ہی زن او دو سنگانے ہور ناڑ راڑ کے سنگانے اوپرالہ شروع گیتا اتھے صاحب شریگرو اتھے پانچ بانیاں دی کتھا انہاں نے پرفیشنلی طور تے آپ سبج پس پیسے کٹھے کر کے لکھ لکھ دو دو لکھر پہیا پا کے ہر سالو جتنے پیسے ناڑ ریکارڈنگ ہندی سی کار لیندے سی اتھے کیونکہ انہاں دے ملاب بچہ سی رہے پھر جدو چینل پنجاب تے انہاں دی کتھا سوندہ سما ملیا سی اسے بلے ہی مانچیک گال آگئی سی کہ جے قدی انگلینڈ جدو چینل پنجاب پھیل ہو گیا تے وہ چلنو باند ہو گیا کتھا بھی باند ہو گئی اسے سمیں ہی ساڑھے دماغ چے گال آئی سی کہ کدی کوئی انگلینڈ دی تا رہتی تے چینل چلے تا یہ سما بڑے کتھا ریکارڈ ہوئے تاک چھری مان ستکار جو گیانی کلوانت سنگ جی دی جو کتھا ہے وہ اس چینل تے پچھون دی پوری کوشش کریں گے سو جدو سیکھ چینل چلیا بڑی خوشی ہوئی پھر ہوری ہوری اتھوں کتھا لے کے اتھے سیکھ چینل تے پچھونے شروع کیتی اسی سیکھ چینل دے بھی بہت تنوا دی ہیں اتھے پھر ہوری ہوری وہ جڑے سینگ کتھا ریکارڈ کرتے سی انہاں نے ہی آپس ویچ صلاح کر کے اپرالہ کر کے مشن پیغام میں شابد گرو دی نہیں دو ہزار گیارہ میں چرک کی اتھے جو مشن پیغام میں شابد گرو ہے جو سانستہ ہے اے سانستہ کسے پانچ سنگاں دی نہیں نہ ہی یہ سانستہ گیانی کلوانت سنگ جی دی ہے اے سانستہ سانگت دی ہے اور جی میں انگلینڈ بچ گوردوارے ٹرسٹی راکھ کے بنائے جاندے ہیں اتھے او ساری جڑی پروپٹی ہندی ہے او سانگت دی ہندی ہے اسے طرح ہی پیغام میں شابد گرو جو سانستہ ہے اے سانگت دی سانستہ ہے اتھے جڑی ریکارڈنگ ہونتا ہی سیکھ چینل تک پہنچی ہے اے پرفیشنلی ریکارڈ کر کے ایک کنٹے دی کسا پانچہ ہیار رپیہ پے گیتا جاندہ ہے اور چو پئی صاحب دی کسا پے ایک لاکھ رپیہ لگا جی سوکنی صاحب دی ہے اس بلے کسا چال رہی ہے اوز تے تقریباً ٹائی لاکھ رپیہ لگا جیڑا انگلینڈ دا ٹائی ہیار پونڈ بندہ ہے تے جاب صاحب دی کسا چال چکی ہے اوز تے تقریباً ٹین لاکھ پونڈ لگا تین لاکھ رپیہ لگا جو کہ تین ہجار پونڈ بندہ ہے ہونو بہت بڑے کام دی ارامتہ ہو رہی ہے اوز ارامتہ دے لئی لکھاں رپیہ لگنا ہے جی میں کسے بندے دا سوا ہوندہ ہے اوز انسار او چالدہ ہے تے جدوں پشلی کیونکہ میرا مشن پگام میں شاکد گرو نار جڑے سینگ کہنو نا پنجانک سالاندہ کافی گھوڑا سواندہ ہے گیانی جی نار تا پانچے توں جادہ سالاندہ سواندہ ہے جی جی بھائی صاحب جی آپاں وہ چارہ چرچہ بچے دیں جاری رہا گئے کیونکہ اپنوں نے بریک لینی پنی سما بریک دا ہو رہا ہے اس تو بعد آپ اس سے جڑ دیا ہاں واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کا خطے ہاں دی فید دوارہ بریک تو با سنگتا دا سوا گتا ہے سکھ چنل تے آپ جو گیانی کلوان صحیح نار اے آج دے وشیش انٹرویٹ جوڑ بیٹھے ہو ہاں جی پائی پال سنگی آپ جنہوں بچاران آڑا جو جوڑنے کے بچارانوں سپوردہ دیں گے واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی دینتی ہے کہ جڑا ہون ہون مشن پیغام میں شابت گرو دی ہے اس وقت جو بیلڈنگ ہے وہ تیار ہو رہی ہے اُتھے اکانت وچ بیٹھ کے گیانی جی صاحب چھری گرو گراند صاحب مہاراج دی ساری کتھا ریکارڈ کرنے گے انہوں بینتی کی تیسی اور ایک کتھا ریکارڈ کرنے گے ساتھ گرو دی کرپا دینا تے اوستے لکھاں پونڈانا خرچہ ہو گئے گا اے سارا خرچہ سانگتان دے سہ جوگنا اتے سیکھ چینل جو انا دی کتھا دنیا دے کونے کونے بچ پچا رہا ہے سانگتانو ایس بہت بڑی سیوہ ویچ دوہاں پاکھا اپنا بد تو بعد حصہ پاکے خوشی فرابد کرنی چاہی دی ہے اتے ساتھ گرو دی باکشش دے پاتر بننا چاہی دا ہے جی کخالصہ ویٹ گرو دی کی فیطنو ایس بہت پای پایل سنگ جی میں کہا نہیں جی انہوں نے درس آیا کہ میں بڑا حران ہو رہا سی جو سن کے بھی جو میں چوپی صاحب دی کہتا دی تی ناکھ رپی یا لگا اپا جاب صاحب دی تین لاکھ سو رئی ہے نا پی الگا جو پڑی جان دی جاب صاحبہ کہلی نیتنے میں دی پندرہ کمنٹ دی بانی ہیں سویرے جو پانچ بانی پارٹ کرنا ہوں دا سی پارٹ کر جانے کنی گروہ صاحب نے بکشش کی تی ہے رحمت ہے گروہ صاحب دی کے بانی دے کنی سانوں اکاتھ بانی ہیں جو میں گروہ عمر داس ہے پارشاہ جیے در سو دن سانوں آو سانت پیاریو اکاتھ کی کرے کہانی کرے کہانی اکاتھ کے ریکے دوارے بھائیے اکی ڈی اکاتھ کتھ ہے جو میں ٹوک کے پائی صاحب جی بینتی کرنا بھی جتوں شروع کرنی سی سانوں ہون پتہ لگا بھی انہ کم کمی ہو گیا ہے جی اسی ہو تو سوچ دے پہی پانچ سو کے انٹے دی کتھا رکاوڈ کرنی تا پارک انٹہ پانچ سی آر پییاں چاہی دا جی تا وہ ہوئی نہیں سی سکتی جی جی پر ہون سانوں پتہ ہو دو لگا جو انہ کم ہو گیا جی جی اوہنو بے کھنے کیونکہ وہ کافی چیندلہ نو فیدہ ہویا ہے لگا تار اوہنو نویں کتھا مل رہی ہے نیتا روپیٹ ہون دی آمتا ہوتے اوہنو دے واسطے ایک بھائی صاحب نے دسیہ وی گروہ گراند صاحب دی سمپورن توسی کتھا جی جنوری تو رمکارن جنوری دو جار سوڑا تو جیتھے جی بیلڈنگ میں یہ بقیدہ ہوتے جو بلکو لدے آنے دے نال ہے کیونکہ جو دیکھنا تو کوئی بھائی ہے سمجھے کہ پینڈ ہوئے گا شوٹا جائے لدے آنے دا اس سا ہے دیکھے بلکو سنٹر لدے کہلی ہے پر لدے آنے دا جتھے گردوارا مادل ٹھو سٹینشن ہے وہ سڑک پار کر کے بلکو جی آگیا ہے نا تے اتھے بہت بڑا ہے کار جائے تاڑا سنگتا لاہا بھی لے رہی ہیں خاص طور تے تسیہ جنوری جمع پاس سنگتا سے کتھا عرب کر دینی ہے گرو دی کرپا کیونکہ جو دو نیت صاف ہوئے کہتے پھر کوئی کسے گل دی توڑ رہے ہیں دی سنگتا آپ ہی انہا پیار مان بخشنیاں ایک تا دے جیون بچوں یہ گل جو میں سمجھائی دی آج جے ساریاں ماما جو میں سیکھنے ہی سیکھاں گرو گرنسا نو مان دیا تھوڑی تھوڑا بھی ایسا سما کٹ کے نا کیونکہ یہ ویسے قید نے آپ پرچار کو کہ ساڑے کو سما ہوں دا پر اتھے دی جڑی لائف ہے پتہ ہے بڑی بیجی لائف ہے پر پھر بھی میں سمجھ دا کہ آپ بہت آنا سما لیے دا کھنٹا بھی بچیاں دے نا رجاننا انہوں نے کہیے کہ میں نو مولمن تردہ پار سنا جا بانی جی میں تاڑی ماتا جی سانو ساکھیا سنا دیا جی تاکو میں نے چیزی جی 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 چی جی 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 چی جی چی جنا دی آپ نے صندے ساندیاں صندے ساندیاں ہو یاد ہو گیا انی آیاں یاد نے بھی میں پڑ کے انی آیاں چی جی 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 پکیاں نے ریکال بیلکل لیکو wants سلو اس لیے انہیوں کو پریکٹیکل جی بھقی جی سی نا ماماں نے انہوں نے یہ جتن کرن تو وہ بہت کوئی کر سکری جی بچے نو کیا جاندہ نا بھی جمیں سانت بن اور وڑی جے چوڑ وڑی جے ماں ہون دی ہے اس لئے بہت فرج بن دا ماتا پتا دا سیدھو نے کہنے جنو میں سامن ملے کہ اپنے بچیاں نوے سکھایا جائے کہانے جی خاص طور پر کیا پہنے گلنا کیتے ہیں جتھے بہت بڑا پریجیکٹے ہیں بہت بڑا پریجیکٹ ہے گرو گرن صاحب دی سمپورن قطع ہونی پاویں کتھا کر دین پر جمیں سسٹیمیٹیکلی کر کے جمیں تسی دسی ہے پروفیشنلی پیڑی لائی ویدخواہی جانی چینل تے اور کورڈنگ ہو کے بار بار سکھ چینلیں بھی دیکھو بہت تا نو سجو گتا تھا تسی بھی دسی ہے سکھ چینلیں جڑے خواستہ رہتے ہیں اور والے سمیں پیچھ بھی جوڑے رہو کیونکہ سکھ چینلوں بھی چل دیاں شی سال ہوگا جمیں دو جار نو سکھ چینلیں شی سال تو پردہ سما ہو چکی ہے اس لئے بہت بڑی یہ لوڈ ہے تسی کیونکہ میں سوال خاص طورتیں تا کرنا چاہونا کیونکہ تسی ہونے ایک میڈیا نال بھی جوڑ چکے ہو خاص طورتیں پروفیشنلی بھی ہو چکے ہو ہونے شیطہ ڈاؤ دائرہ میں سمتا سنگتا بھی جان دا کٹ جاوے گردوارہ ساہوچ تسی ہونے نا ٹائم دیسو کو سما دیسو جیڑا کتھا دا بڑا مان ملیا استکار ملیا کوئی کیونکہ ساڈنالیو آپ پر نہیں آپا جاننے ہیں کئی باری کہ کوئی پرچار کر دیا ہویا ایک گرنانک دی پارشا دی بانی دا بھی حصہ ہے اوج دا سکھی دا پرچار دا موڈونہ نے شروع کیتا سکھی پرنا توری پھر کارکار اندر ترمسال جا کے آپ پرچار کیتا بابی تارے چار چک نوکھان پرسیمی سچاٹ ہوا دی انہوں دنیا نے کسے نے کیا گروہ ہے کسے نے کیا پیر ہے کوئی آنکھ آدمی نانک بچارا کوئی کہنے آدمی ہے کسے نے پوٹ بھی کیا پریت بھی کیا کوئی آنکھ پوٹنا کو کہے بے تالہ کوئی آنکھ آدمی نانک بچارا تاڈی کوئی خاص کیونکہ جتھے آپ آئے ہیں مان دی گال سون لئی کہ سنگتا بڑا استکار دندیا بڑا پیار مادا جی والوں پیار ملیا سانت سچا سے جو دی کلا انہ والوں پیار ملیا کوئی خاص کیونکہ ایتھے کوئی کریٹیس آج نہیں میں بھی کرنا چاہتا ہوں کسے ستھان دا ستھان دا پر کوئی خاص کی کوئی ہندیاں آم باپردیاں کوئی جی کٹنا ہوئے جیڑی تا نکوڑی جا پے جان جتھے تا تجربہ کہلو بھی ایتھے آ گلت ہوئی سی میرے نا گل لیدنا کوئی خاص ہوئی سنگتا نال جلو سیکھتے نال جریے سانت سی بہت میں پیچھے لے گیا جی پر تگریبا گرو سیدھا ہاتھے بھی میں نے کسے بھی بہتی کٹیس آئی جاں برو دکھتے نہیں نہیں ملیا نہیں پر تھوڑی نیا گلا جو میں نے جاد آگیا بچپن میں چا جی بھی ساڑی ماتا دیچھا سی بھی سٹیج تے بولے گا جی کتا کرنی پر ساڑی جلی رویتی جو میں ساڑی خاندہ نہیں جیمی دارا تھا وہ کہیں دے سنو بھی یہ جڑا بندہ گردوارے کا انٹاب ہے گیا ہونو باہر آئے نو مخابل کر دے کہیں دے تو پائی لگ گیاں وہ دوری دا گرنس ہی بند گیاں ہندہ آب ہونو ساڑے پیٹا میں تو ہندہ کیونکہ ہسی سارے اس موڑے شروع تو ہوں ہسی رہیاں ہم جی ہندہ گئے وہ تھے اس ٹائم بھی میں 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 جاہ دے بھی میں کئی باری ماتھا ٹیک کرنے بھی اگے نہیں سی جاندہ سٹیج دے باہر ہی ماتھا ٹیک کر بہے گئے دھوان سون کے باہر ہی آگے جی پر اے جدوں تورے بابا سچا ہوں رہے نے بلایا تھے ساڑے کوئی نیڑ لے جڑے کہیں دے سی بھی یہ نہیں ہو سکتا یہ تاں کدھی کتھا واجبانے جائے گا گردوارے جانا ہی نہیں دے پتا کمیں لگنا اور وہ اکدام ہی جنہیں گروہ شاہب نے مطلب کرپا کیتی ہے نہیں وہ سارا کو جی پلٹ کے اکدام سامنے لیا جی گروہ دی کرپا بہت کرپا ہوئی وہ دے تو باز جیڑی کوئی بروہ دی تسی کال کر دے ہو میں نے نہیں گروہ صاحب دیا سی باکشی شمیہ تانواز کرنا سنگت دا بھی تے گروہ صاحب دا بھی میں دوگنوارم صاحب پانچ سال رہا بڑی سٹیجے کتھا واجب تاورتے ہیں کتھا واجب تاورتے ہیں کلے کتھا ہی کتی ہے وہ سیبا سیتے ہیں وہ تے لگا تار بڑی سٹیجے انکر کے تین چار کھا تھا واجب رہے ہیں اٹھ راگیجا تھے سان ایٹھا بڑا سسٹم ایک کالجے ہونا دو سو گھڑکا پڑھا تھا میں دو سال کالجو بچی پڑھایا ہے پر وہ تے رہن دیا کالجو بچی کےڑی توس ہی ہے کالجو بچی کےڑی پڑھایا ہے کالجو بچی کےڑی کلاس تھے کیونکہ ساکتا شاید جانوں نہ ہو کہ ایک گردوارا وہ بچی کےڑی پڑھا ہے جیڑا گردوارا دوخنوارن صاحب ہے کیونکہ پٹے آنے دا گردوارا دوخنوارن وہ تے آسک ہے اے رجسٹر ہیں وہ دے نال پائی ساو جی ایک پائی گرداس کالجو بچی مشنی کالجو بچی پائی گرداس جو نا دنہ ہے پائی جسو اندر سکھ بھی رہے ہیں میں جیڑی گلتوں نے دسل لگا تھی کوئی برو دیا کوئی اس طرح دی گالا میں پانچ سال ہوتھے میں کتھا کیتی میں کلی کتھا ہے بارو میں انہیں کتھا کر کے چلا جاں میں دو بیچ پڑھائے وہ سنگھ کتھا بچ کی پڑھایا ہوتھے میں اور وہ پڑھایا میں اپنے سامنا لے پاہ میں وہ مشنری کیونکہ میری کچھ چیزیں مشنری جیڑی سوچے ہو دین میرا جتھوں تک ترک جیڑا چلو ہونا چاہید پر جتھ ہوتا کہ ساڑھے سجن آج کل چلے گئے نہیں انہوں پتہ بھی لگ چکا ہے بھی یہ دا انتیجہ کی نگلے دو چیزیں سمیل رکھے شردہ داتے کیا انہوں پانچ سال ہوتھے دران میں بولتا رہاں جیڑی توسی گل پر اچھی کوئی بھروت دی ایک باری بھی کسے نا سنگت بھلوں تے نا پرباند بھلوں کسے گلوں بھی کتے بھروت نہیں ہویا ہاں کوئی اکدہ جیڑا ہون جیڑا کام سویرے اٹھ کے ہی ہوندھا ہے تے او دا کوئی میں اس چیزیں محسوس ہی نہیں کرتا تے او دے تو بعد ہون مشن جیڑا ہے یہ میں نہیں بنایا سنگت نے آکے بنا کے میں نو بیسے کہتا بھی تو اڈا ہے مخی توسی ہے یہ دے بیچ بھی جننے سنگھ نے او اس طرح نے بھی جی میں چلو میرے تو میرے نال دے برابر دے گناہ چی بھی عمر چی بھی پر میں نو انا دے نا مانے بھی جی انہوں نے کہتا بھی آتھلے بیج او دے بیجانا ہے او دے بینا ہے یہ بڑی کرپا گروسہ بھی یہ صدقار تاڑا نہیں جو دیکھتا اسی نا بید سے پائی پال سے ہونا نے یہ بھی گروسہ کھان کرنے یہ شاو دا صدقار ہے گروانی دا صدقار ہے بلکل کرنا بھی چاہید ہے گروو سایب نے جے گروانی ویچ کیا کیتن والا کرن والا اوپردان کثا والا پاس شاکر گروو سایب نے گروانی دا سیسواڑ کے بھی دے دینا سیر بھی بہت بڑی کھلا اوہ جے میں اوہ جے میں تولہا جا جویں بھی ایڈا بڑھا کام میں تے سنگت دے بیچ بھی جیڈا کاتاؤنا اوہ جہاں کیونکہ وہ جیڈا کام کثا دا جیڈی گروگان سایب جیدی ہمیں شروع کرنی ہے جنوری بچ وہ جے میں سوچنا بھی جے تھوڑا بھی کریے کوئی پندرہ سو کنٹے تو کٹ نہیں ہوگیو کیونکہ ایک آنگ کنٹہ تو کٹ نہیں ہوگی جی بلکل پا میں تو سی سرلو بھی کر دے ہو میں جیڈا نہیں لگا ہی جانا ویسے تا اوہ ایک شب دا پا دو دو کنٹے کری جانا ہے پر نارمل کر دیں کار دیں ہمیں پندرہ سو تو دو ہزار کنٹہ لگنا ہے وہ دے بیچے اسی سوچا ہے کہ وہ دے بیچے اسی جیڈا بنایا ہے وہ دے بیچے اسی تین باری دین بیچے لگا تار کار کار کے کتھا چلو گرو صاحب کوڑے نو بکشن شکتی تیک انہوں اسی جلدی تو جلدی سنگت دے سامنے لیا مانگے اور نارو نارو سنگو پرالا کر رہے ہیں اوہ دا ٹیکہ بھی لکھیا جائے نارو نارو اس کتھا تھا اور چیندلہ تے باد تو باد وہ تھی انڈیا بیچے بھی اسی دو تین چیندلہ دے نارگال کیتی ہے اے در اے ہینڈی نے چیندل سیکس چیندل وہنوں کیتا جا رہا ہے تے جتے جتے بھی اس سنگت تک ساڑا اے مقصد ہے جے اسی ہجار بندے نو اس کتھا تے نار اس طرح انہوں جا گائیے تے اپا سارے کل پچھا دیئے اوہ دے بچ سارے دیشان دے بچ چیز تقریبا نیو جیلینڈ تو دے گا امریکہ تا بہت سارا سی جو ہو گئے سارے اندھا خوروی سنگھ بڑے سی جو کر رہے ہیں اور جاب صاحب دی جڑی کتاب ہے لے کے آگئی اٹھ سارے کا انٹیان دی جڑی کتا ہے وہ لے کے آگئی اے کون پرکاشن کون شاب رہے ہیں جاکے میں بھی اے مشن ملو نہیں میں لکھی نہیں جی میں انہوں بولیا ہے بولیا وہ لکھی گئی ہے تو دو حصے بڑے ہیں مشن ملو کیتا جا رہے ہیں مشن ملو اے سارا کارجو چلو خورو صاحب نے پہلا انہیں کام کرائے جنہ کو ٹائم تھوڑا جا سنگدہ کٹے گا یعنی جی جمیتہ دے بچاراں تو بلکل کیونکہ سیکھ جڑا نا شردہ گیاندہ پرتیک ہے جی ساڑے کوڑا کلی شردہ ہوئی نا شردہ گیاندہ بھونی جو انہیں بند جاندی انہیں تسجی آپ کا کہہ ساتھ ہے کہ جڑا بندہ ایک مڑی تے جاکے جا پتھرانوں پوچ دا نا کردہ شاہ ہے تے شردہ ہو دی بھی مورتی دا پوچ دا شردہ ہی ہے پرو دی شردہ گیاندہ بھونی ہے گل تھا جلا گئے تے کہ اللہ نیرا گیان ہو بیجے شردہ بھی نہیں تے پھر ہنکار آ رہا جاندہ کہہ ساکتے ہیں پہ دور آتے اس لئے شردہ تے گیاندہ دونے چاہتے ہیں سکھ دا سمیلی یہ ہے گرو صاحب نے کہا تے شردہ دی انہی گل میں جڑی گل کر رہا سی گرو صاحب نے کہا وہ جڑا کوئی گرو دی گل سناوے تے انہوں کی دیتا جائے یہ سیر وڈے کے بھی دینا پا بھی تا بھی سستا جا سودا ہے وڈی گال نہیں یہ تانتے مایات ہے چلو ہتھانی میل ہے جو میں پارشاہ نے کہا تے صاحب کی بات جی آکھیں کون آنکیا دیجے سیس بڑے کر بیسن دیجے اس لئے یہ بہت وڈی گال ہے تو اسی جو میں تاڑیاں بچارا تو میں سمتا سارا ورلڈ دی بچارا تو کالتے ہیں سکھیدہ پرچار ہونا چاہیدہ تا رمضہ پرچار ہوئے کیونکہ جیڑا سکھ ترمکہ لیا جو گرنانک دی پارشاہ بھی لے گھنٹی انی سے آج ساڑی انی کھڑی ہے واد نہیں سکیا جو میڈیا دا جو گا ہے تے سکھ چیلنگ دیکھو انتر سیوا کر رہا ہے آج ساڑی گھنٹی وزنی چاہیدیا ہے اے گھنٹی پکھو وزنی چاہیدہ ہے تے قوالٹی پکھو بھی تے اس لئے یہ تائیں ہو ساڑا ہے ساڑی سارے ورلڈ تاکہ دے ورگے گرسکھان دی گرمہ کھان دی پرچار کھان دی دی وچار ہے ہارے کار تک پہنچے جی میں اہے سکھ چینل بے قیدہ کیونکہ اہے اپنا یورپ سارا کور کر دائے تے تو اسی پجاب دی بھی گال کرتے ہیں امریکہ خاص طور تے کنیڈا جا سکھ ہارے کار تک بیٹھا ہے خاص طور تے ساڑی نارڈ جو آج انتویو چو بھی بیٹھے ہیں جو ڈین پائی جسا سنگھ جی کہتے کہ کالیفورنے تو امریکہ تو آج تا ڈینالڈ وچرینے تھے انگلینڈ وچر تے خاص طور تے کیونکہ جو میں تسی بھی درس آیا کہ دو سال پہلنا وہ کلین شیو سن تے بڑی گرو دی کرپا ہوئی بکش ہوئی کیونکہ ساڑھا پرچار کیتا جانا تحریکہ تھا ابھی کیتی جانی تاں سفل ہے کہ جڑا ایک بھی سکھ جو میں پائیسہ پورن طور تے ہوتا نہیں کیا گیا تسی گربانی دی کا تھا انہا نے سنی ہے میری مجھر کے سینکڑے نوجوان آئے نے جنہاں مجبور بھی نہیں کیتا گیا اپنے آپ ہی انہاں نے امرت دی دات مگی اس لئے اس گلوں وہاں سی بڑے سنتوشتاں کہ دیڑا کلگی در پاسشاں نے کیا سی ایک سکھ نو بھی تسی پانچ سینک جرور بنا ہونا ہے اگو یہ توڑی جمعہ باری ہے وہ سیوہ گرو ساہاں چند انہاں اچھاں نے بڑی 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 شیخ جیون ہی بڑی 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 بڑک چدھ گئے تو دی کو دی جبا جسار بھی اللہ تعالی اتجا رہے ہیں بڑی 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 بڑے ہیں تو دیادا جیون ہیی ہے کہ پائی جسار سنگل یا آئے ہیں دی کون گو انہاں کے بڑی جانل جہلے ہیں وہ سنگتہ دیکھ رہی ہیں سنگتہ جو نہیں ہی ہے خاص طور پر جیسے ہیں تو اسی بھی سنگتانال فتح دی سانج پیدا کر کے خاص کیوں او دے دے جیون تے ہونوچ کیونکہ آپ کہنے ہیں نا کہ آج دی یہ گلتا دی کیتی جانی اسی دے بار بار کر دیاں کہنے ہیں ساڑا فرچ بھی بڑھ دا ہے کیونکہ اسی ہون بے کار کاری لایا گروہ کر دے چاکر پرتا دا جوڑا اصلی گل ہے پریکٹیکل او دے جیونوچ تے ہون دے جیونوچ کینا کانتر ہے تو اسی سکھ چینل نال سکھ چینل نال جریے جرور سنگتانالے سانج پیدا کرو جی پہلا پتت سی جی گروہ بانی تو بہت دور سی دوارے جانا جی جانا یا باروں ہی موڑے جانا بانی چشابد نے آناند اناند صاحب کو کہے آناند گروہ تے جانے ہیں جدو گروہ دی شانوے چونے ہیں جو دو جی گال گیانی جیونونا دی کتھا بہت سارل تے شوڑ دوار جو سدھی آم آدمی بھی سون ساکتا سکالر گیا نو ہی چنگا جیڈا آم آدمی بھی سونے تے سکالر بھین گروہ نال جوڑ جائے جوڑ جائے جی سو انہا دی کتھا دا بہت پر واپے آ سرف میرے تے نہیں ہو بھی چھے سات سینگو آ جی اونا دا جیونو بھی چینج ہو گیا اپنے کالیفورنیا چاہاں جی کالیفورنیا چاہاں کتھا سنکے ہی اسی سارل نے امرت پان کیتا بہت کئرپا گروہ جی دی باکشش ہوئی امرت چکنا بھی بہت جروری ہیا کہندے گروہ بھی نا گاتنی تے شاہ بھی نا پاتنی دو جی گال گروہ بانی ایک آتما دی کھراکوا جی جیڑا شریر آئے نو پانتھ دی چلونا چاہی دا بہت سونا پرالہ گیتا گیا نی جی ہونانے میچن پگاہ میں شابد گروہ اوہ دے نا جڑے ہوئے ہیں جی جی تے سیوہ کار توسی ویسے ایک میں سوال کرنا گیا بھی گیا نی جی دی بچار سرون کیے کر کے تاڑا جیون بدل گیا اور گردوارہ صاحب جو ہوروی کتھا باچوکاند جو رہا بھی توسی یہ دے پیارنا سونا دے ہو جہاں ایک آس تاورتی کوئی فرق لگتا فرق ہے بہت فرق ہے کہ کمائی آپ دی کمائی ہو جی کر کے کئی سرب کہانیاں سناؤ دے جی جی وہ کمائی نہیں دیو جی جی دی کمائی آڑا پرچار کہلو اوہ دی گالا سیدھی تو آٹے اندر جان دی آ سوہت ویچ سو اوہ دا بہت تھی پرواہ پیندہ ہوندہ جیون ناندو مئی ہے ناندو پہلا چاند چلتا ہی پاچ دہ آڑ سی جیون ویچ ہوند سرپ ناندو سیاج جا دی واسطہ سیاج جا دی واسطہ دے ویچ گروہ جی دی کارپایا چلو کر کے جنی بانی پاڑ دے یا سیمرن کار دے یا اوہ دے نا ہوڑی ہوڑی توڑی آوہ دی واسطہ باندی جاندی آ جی وچار دیتے سکھتا ناڑا وچارانی سانج پیدا کیتی گروہ کرپا کرنے تا دیتے انوالا جیونوی جڑا اسی طرح گروہانی نال جڑے رہا گروہ گران سیف دی شرنویچ تے ناڑتا کے تسی حورنا نور پریئرنا دیکھے سکھارے کو سکھ جڑا سکھی دا پر چارک ہے کیونکہ انی جی خاص طورتے اپا کہنے کے ایک سکھتے جڑا کرنے والا تا کہنے سکھی ساڑی تائم پر فلت ہوئے گی جے گروہ بانی دے کتن سار ہوئے اکتر ملو میرے پائی دوودہ دور کھلو لائے مانویچو دوودہ وچارہ کیونکہ آپ دیکھے کئی ورے امریکہ دیتا سکھی دےوی جہاں ساڑی وچے کے بعد قسمتی کہلو جو ساڑی قوم چڑھ دی کلا والا جان دی ہے جا سکھی دا پر چاروں دا سی کیا سی کہ گردوارے ہار ایک دیش وچے جتے کہتے سے گیاو نہیں ساوے تو پہلہ ہی کارج کی تا گرو تھام ستھاپت کی تے گرو دے دوارے ستھاپت کی تے اے گردوارے ہارے ایک بکشش ہے کہ خور کسے تارمیچنے کے گروہ نانک دے چلائے ہوئے لنگر ویر پہی دے اور توٹے چال دینا وہ کوئی بھی آکشہ ہے دا مانتے پر واپر میں نے کال دیوی گل ہے کہ گردوارا صاحب ایک مسلمان ویر بھی آیا گروہ کا لنگر شکاگنا مان بڑا خوش ہویا کہ انہوں لنگر شکاہ کے بھی تیناڑ جتھے کہ وہ آپ آیا چل کے بہت بڑی گلا اپنے گردوارا صاحب انہوں اے مان ہے گروہ کرانوں اے بخشش ہے پر اے ہو جیا کٹنا ما جدو ہندیان کے کتے واد وادیاں گلنا انہوں نے مان دکھی ہندہ تھا تھوڑا ساڈا پھر وہی جڑا قوم چردی کلاوال جانی ہندی ہے ہاں اے پیسے ٹھوڑے ٹائم تو اڈا میرے کل ہونڈا لائے پر وہ اسی کو کھجانے تے روک گیا ہے جی کھجانے سانو گروہ صاحب نے چار پانچ دیتے تھے بلکل جی اسی یہ تھا کہیں نیا بیر پی جمع کرائے سی جی وہ پریشادہ شاکر ہے جی جی درجہ کھجانہ بانی دا انہوں نے سڑ دیتا ہی جی جی وہ سڑ دیتا بلکل اردو اگے قربانی دا وہ کھجانہ سی بلکل اوہ مہارج نے شادہ دے دے کے کرایا جی ونجری ایسی جاج سکھنی سی اوہ جدو سارے کھجانے لما گے ایسی ایس تک کر لے تک روکے ہیں جی جی جدو اوہ بھی بیچا جانگے جیڑا سمرن والا رستا ہے دلکل پھر جی ونجری لوگ پر لوگ دا جیڑا دوہ پاس ہیں راج مہارج کے اندر میں دنوں دوہ لوگ کاندھا راج دینا ایتھو دا بھی پر لوگ بھی سیلے تے اوہ دا پھر پرابت ہوئے گی دلکل پھر جی کہ پھر جی آپ تسی اشارہ بھی کیتا ہے اپنا سماوی سمپورن تا دے ایک کمنٹ باقی بائی دا اوہ بھی میں نہ کہکتا رکھوڑے اپاں کیونکہ سیخ چینلن رہاں تر سیوا کاریا کتھا ہوں دیے تو تا نوہی سیخ چینلن دے پروگرام کے ہو جے لگ دے انتے خاص طور تے بڑا وڈا کارج کاریا سیخ چینلن بھی تا ڈیلی پواند ہے ہمیشہ کہ وہ کتھا نو لائیو کیتا جائے گا تے تسیخ چینلن بارے بھی سنگتہ نو کی کھانا چاہو گے انتے بیچ جو آپ آئے انٹرویو دے سمکت بہت ساری سنگتہ نو بہنتی ہے بھی سنگتہ نو بہت سونے اوپرالے کیتے جا رہے ہیں اور چینلنو سیجوگ دینا چاہی دے سارے ہیں بہلوں اور سٹاپ بھی سارا انہوں نے بھی بہنتی ہے کہ جتے ایک اپنی نوکری کر رہے ہیں سیوہ پکھنا سیوہ پکھنا کام میں چاہو ناند بھی آئے گا تے کام بھی ٹھیک ہو گئے بیس سٹاپ سارا جی بہت مطلب کام کافی کرنا پہندا ہے کہ جب میں بھروں تے گروہ ہور کرپا کرے چلو وہ تاں جڑا کام کر رہے ہیں ایک سیوہ لے لو اپنے کام تو بد بھی ہے تاں گربانی دا بد دو بات گیاں تریقے نال جے میں لاؤن اسی ہونو ساڑھی گلبت ہوئی ہے تے بہنتی کتی بھئی تُس ہی سنگت نو پتا نہیں داگتا ٹائم کیڑا ہے تاں ہونو نانے کیا ہے بھئی اسی اکو ٹائم دے آنگے سنگت نو پتا آنگے اس ٹائم دے کتھا آوے گی تاں جنہاں بھی یہ کہن گے نہیں تاں انہ نو پتا ہے سارے سیکشنے پیار آلے انہیں شروع تو لے گے سن دوسا ہے بڑی سارے تے بیکھو میں ہونے تھے اتنا دکھا آرہا ہے وہاں تے اتھے بھی ریکارڈنگ کرنی بڑی ہے چینل بلوں جا گئے بلکل پر اسی اینا نو سینکڑے گھنٹے ہیں دی ریکارڈنگ بڑی بڑی ہے پروفیشنل اتھے کارلے آگے دے رہے ہیں ہونو نکو اے بھی اینا کو اینا نو سائے یوگ کرنا چاہی دا ہے کیوں گل جڑی ہر ایک تھاں دے تریقے نل پہنچ جائے دی ریڈی انہیں جتنل بڑائی گئی ہے وہ پورے اسے ٹنگ دےنا لگے دیتی جائے بلکل جی چینل دا بھی بہت انواد ہے سارا سٹاپ بڑا بڑی ہے بدائی دا پاتا رہے تے الداس ہے ساتھ گروہ سارے سٹاپ نوں مہمرا نوں اسی طرح ہور سیوا بکشن جی جی بہت انواد تھا سکھ چینل دا نل جڑیا ہمیشہ ہی کیونکہ تائن اج دی انٹرویوی بھی خاص طورت جڑی ہے سکھ چینل دے کیتی گئی ہے سکھ سنگتا سرمان کارے ہو تے اون والے کیوں کہ ایک کئی باری ہو جاندہ کوئی ہو جی جی میں پتا پنجاب دے حالات نا دی گارہ کٹنا پھر ہو چال دے سماغن روکے بریک نیوز دینی پہن دے پر اون والے سمیں بچے گروہ کرپا کر سکھ چینل دے پر چار پر سار لی رن تر چوبی کنٹے سیوا کر رہے ہیں نہیں جلوری ہے جی میں ہون باپو سور سنگو راندین نیو جے بیل کال وہ جب دینی چاہی دی بڑی بڑی ہونا دی اس لے سمیں دی گال ہو جا دی کئی بڑی وہ تاں بہت جلوری ہے جی جی پارا گروہ کرپا کرنگے بکشا کرنگے ساڑھی قوم دی چڑھ دی کلا ہوئے میڈیے رائیں سکھ چینل دے جوڑ کے آپ سمچی چیز دے اونا دو یا سکنے حال کہ نو جوان باہران تے خاص تورتے پائی سوٹا سنگی جی پو کھڑتا لہوی روکے ستریکینا گروہ کرپا کرنگ بکشا کرنگ انہی بینتیاں کر دے کھما دے جاتے بہت بہت منواد ایک واری پیر تاڑا یعنی کلوان سنگی جو نتاڑ دیناڑا سردار پال سنگ دے پائی جسا سنگی جی مجھے تورتے تنواد ہوئیاں پلنا چوکاں دیکھی ماں سکھ چینل دے اس طرح جوڑے رہو پھر آپ پاؤن وڑے سمیں آپ جی دا سیوہ جی حادری پر آنگے حادر آنگے بلاو فتے دیو سی ساکھو جی واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی پرتے